سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم ٹیسٹ سیریز بھی جیتے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور بنگلدیش کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والی ٹیسٹ سیریز کو لے کر تیاریاں جورو شورو پر چل رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کے کھلاڑی میدان میں جم کر پریکٹس کرتے ہو دکھ رہے ہیں اور حالی میں کپتان ویرات کولی نے بھی پریس کونفرینس میں ایک بڑا بیان دیا ہے اس بیان میں ویرات کولی نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے بھارتی کرکٹ ٹیم کے سبھی فینس ونڈے اور ٹی ٹونٹی فورمیٹ کی طرح ٹیسٹ کرکٹ کو بھی اوپر رکھ سکتے ہیں دوست آپ کو بتا دے کہ اپنی اس لمبی پریس کونفرینس کے اندر ویرات کولی نے یہ بات بھی جتانی چاہے گی کہ اس طریقے سے بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑی ونڈے اور ٹی ٹونٹی فورمیٹ کی طرح ہی تیسٹ کرکٹ میں بھی رومانچک کرکٹ کھیلنا پسند کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اب اگر تیسٹ سیریز کی طرف نظر ڈالی جائے تو آپ کو بتا دے کہ تیسٹ سیریز کا پہلا مقابلہ اندور کے سٹیڈیم میں کھیلا جانا ہے اب اندور کے سٹیڈیم میں بھی کچھ خاص وجہ ہے جو کہ بھارتی ٹیم کو پہلے سے ہی وجیتہ بنا دیتی ہیں دوست آپ کو بتا دے کہ اندور کے ہالکر سٹیڈیم میں بھارتی ٹیم کی وننگ پرسنٹیج ٹیسٹ فورمیٹ میں آج تک سو پرتیشت رہی ہے ایسا اس لئے کیونکہ آج تک وہاں بھارتی ٹیم نے محض ایک ہی ٹیسٹ میچ کھیلا ہے وہ بھی نیوزیلینڈ کی ٹیم کے خلاف اور اس ٹیسٹ میچ کو بھارتی ٹیم نے 321 رنوں کے بڑے انتر سے اپنے نام کیا تھا دوستو اس آنکڑے کو جاننے کے بعد یہ بات تو دہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے حوصلے پہلے سے ہی بلند ہوں گے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ اس ٹیسٹ سیریز کے لیے بھارتی ٹیم میں کچھ زیادہ بڑے بدلاغ ہونے کی سمبھاورہ نہیں جتائی جا رہی آپ کو وہی سب کھلاڑی کھیلتے ہو دیکھ سکتے ہیں جو کی حالی میں ویسٹ انڈیز اور ساؤت ایفریقی ٹیم کے خلاف ٹیسٹ سیریز کا حصہ تھے دوستو اس کے باوجود ٹیم میں کچھ ایسے کھلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع دیا جا سکتا ہے جو کی بھارتی ٹیم کا حصہ ہو کر بھی ان دونوں ہی ٹیموں کے خلاف آپ سبھی کو کھیلتے ہو نہیں دیکھے تھے جیہاں آپ نے صحیح پہچانا ان کھلاڑیوں میں سب سے پہلا نام سامنے آتا ہے رشہ پنت کا اب جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ساؤت ایفریقی ٹیم کے خلاف ردیمان سہا اور رشہ پنت یہ دونوں ہی کھلاڑی ٹیم کا حصہ تھے لیکن ویرات کولی نے صاف کر دیا تھا کہ ساؤت ایفریقی ٹیم کے خلاف آپ سبھی کو کیول ردیمان سہا ہی وگٹ کیپنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے رشہ پنت کو ایک بھی مقابلے میں کھیلنے کا موقع نہیں دیا گیا لگے اس بار ہوئی پریس کونفرینس میں ویرات کولی نے اس بات کا ذکر تو نہیں کیا کہ رشہ پنت کو کھلایا جائے گا یا پھر نہیں لیکن ایسی اشنگ کا جدائی جاری ہے کہ رشہ پنت کو اس ٹیس سیریز میں موقع دیے جا سکتے ہیں اس کے پیچھے کا بڑا کارن یہ ہے کہ سبھی چاہتے ہیں کہ رشہ پنت کی فارم پہلے سے بہتر ہو اور دیمان سہا جائے ایک انوبہوی کھلاڑی ہے تو وہی رشہ پنت کو بھی کافی انوبہو گین کرنا ہے ایسے میں یہ دو میچوں کی شرنکھلا کہینا کہ رشہ پنت کے لئے فائدہ منت ثابت ہو سکتی ہے دوسرا دوسرا اور ایک اور چھوٹا بدلاو رہے گا کلدیپ یادف کو لے کر آپ کو بتا دے کہ کلدیپ یادف بھی ٹیم کا حصہ تھے لیکن کلدیپ یادف کو ٹیم میں کھیلنے کے موقع نہیں دیا گیا لیکن کلدیپ یادف کو ایک بھی موقع نہیں دیا گیا اور اب جب بھارت میں سیریز کھیلی جا رہی ہے تو کلدیپ یادف کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے دوستو یہ دونوں بدلاو کتنے زیادہ پرباوشالی ہیں اور ویرات کولی نے کرنا چاہیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن یہ بات تو تیہے کہ اگر دن دونوں یوبہ کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا تو نہ صرف یہ اپنی فارم کو بہتر کر سکتے ہیں بلکہ ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی جگہ قائم کر سکتے ہیں چلیئے آپ کو فٹا فٹ سے بتاتے ہیں کہ ان دو بدلاو کے بعد کیا ہو سکتی ہے ٹیم کی پلائنگ 11 پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے تو ٹیم کی طرف سے آپ کو اوپننگ کرتے ہو دیکھیں گے ہٹمین شرما و مینک اگروال اس کے بعد ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالیں گے کپتان ویرات کولی، اجینکے رانے، چیتیشر پجارا و رشاپ پنت اگر تیز گیندبازی کی بات کر جائے تو ٹیم میں ہمیشہ کی طرح محمد شمیر، اشان شرما امیش یادب اپنا جلوہ بکھیڑتے ہو دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے رشاپ پنت کو پہلے ٹیسٹ میچ میں کھلانا چاہیے نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارت اور بانگلہ دیش کی ٹیم کے بیچ میں کھیلی جا رہی تین میچوں کی ٹی 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 سیریز بھارتی ٹیم کی جیت کے ساتھ ختم ہو چکی ہے آپ کو بتا دے کہ بانگلہ دیش کی ٹیم کے اس دورے پر ابھی دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز بھی کھیلی جانی ہے جو کی چودہ تاریخ سے شروع ہو جائے گی اور چھبیس تاریخ تک چلے گی بات کر جائے سیریز کے پہلے مقابلے کی تو آپ کو بتا دے کہ پہلا مقابلہ ان دور میں کھیلا جائے گا تو وہیں دوسرا مقابلہ کھیلا جائے گا بی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ آر آف گانگلی کے ہوم گراؤنڈ میدان پر کولکاتا میں لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ ٹی ٹی سیریز میں جیتنے کے بعد بھارتی ٹیم نے ٹی ٹی میں ایک نیا اتحاس رچ دیا ہے اس جیس سے نہ صرف بھارتی ٹیم کو فائدہ ہوا ہے بلکہ بھارتی ٹیم کے گیندبازوں سے لے کر بلے بازوں کو بھی جنہوں نے سیریز میں بہتر پردیشن کر کے دکھایا اور اگر شورٹ ٹیم میں کہا جائے تو بھارتی ٹیم کے کپتان روحی شرمہ بلے باز کے آل راہول و گیندباز دیپک چہر نے تو دھمال ہی مچا کر دیا ہے سب سے پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں بھارتی ٹیم کی رینکنگ کی پھر انتراشتی ٹی 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 فارمیٹ میں بات کر جائے تو بھارتی ٹیم کی رینکنگ پہلے پانچ ستان پر تھی بھارتی ٹیم کی رینکنگ ابھی بھی پانچ ستان پر ہے لیکن بھارتی ٹیم نے اپنے انک میں بڑوتری کری ہے تو بتا دے کہ پانچ ستان پر پہلے بھارتی ٹیم کے نام محض 269 انک تھے لیکن اب بھارتی ٹیم کے پاس 260 انک ہو چکے ہیں اور اس بات کوئی نہیں نکارا جا سکتا کہ ساؤت ایفری کی ٹیم جو کی چوتھے پائیدان پر ہے بھارتی ٹیم سے محض دو انک ہی آگئی ہے میں وہے دن دور نہیں جب بھارتی ٹیم ساؤت ایفری کی ٹیم کو جلد ہی پچھارتی ہوئی دکھے گی اس رینکنگ میں دوستو دوسرا اور سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے بھارتی ٹیم کے کپتان روحی شرما کو سو اس سیریز میں بھارتی ٹیم کی جیت میں روحی شرما ایک ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے جیت میں کافی اہمرو لدہ کیا ہے اور ان کی جوڑدار بلے بازی کے بلبوتے پر اب روحی شرما 677 انکوں کے ساتھ دس ساتھویں پائیدان پر آ چکے ہیں انتراشتی ٹی 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 فورمیٹ میں بلے بازو کی رینکنگ حالکہ اس سے پہلے بھی روحی شرما کی رینکنگ بھی ساتھیں پائیدان پر تھی لیکن حالی میں جتنی بڑوتری روحی شرما نے اپنے انکوں میں کری ہے وہے شاید ہی کسی کھلاڑی نے کری ہو دوستو دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے کیل راہل کو آپ کو بتا دے کہ انتراشتی ٹی 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 فورمیٹ میں کیل راہل نوے پائیدان پر آتے تھے انتیم ٹی ٹی مقابلے میں اپنی دھواندار پرفارمنس کے چلتے کیل راہل سیدھا آٹھوے پائیدان پر آ چکے ہیں اور وہے بھی 660 انکوں کے ساتھ کیل راہل کے لئے نہ صرف یہ ایک اچھی بات ہے بلکہ بھارتی ٹیم کے لئے بھی لیکن دوستو کیل راہل وہے بلے باز ہیں ٹی 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 فورمیٹ میں جن کے بلبوتے پر بھارتی ٹیم کا میڈل آرڈر پورا ٹکا ہوا ہے ایسے میں ان کا اچھا پرفارمنس کرنا ٹی ٹی ورڈ کپ کے لئے بھارتی ٹیم کے لئے تو اچھے سنکیت ہیں لیکن دوستو اس سیریز کے دوران اپنی شاندار گیندبازی سے کسی کھلاڑی نے سب کا دل جیتا ہے اور ٹی ٹی رینک میں کھلبلی مچا دیئے تو وہاں ہے دیپک چہر آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انتیم ٹی 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 میچ میں تو دیپک چہر نے چھے وکٹ اپنے نام کر لئے تھے اور اس پوری سیریز کے دوران دیپک چہر سب سے زیادہ کفائی تھی گیندباز رہے جس کے چلتے ہیں انہیں نہ صرف پلیر آف دا میچ کے اوارڈ سے نواز آ گیا بلکہ پلیر آف دا سیریز بھی اس پلیر آف دا سیریز نے اب انتراشی ٹی 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 میں رینکنگ میں بھی کھلبلی مچا دی ہے پہ کسی آنکڑے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیپک چہر کی ٹی 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 رینکنگ میں اٹھاسی پائیدانوں کی بڑوتری ہوئی ہے پہلے دیپک چہر انتراشی ٹی 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 فورمیٹ میں گیندبازوں کی رینکنگ میں ایک سو آٹھوے پائیدان پر تھے لیکن اب وہ سیدھا پانچ سو سترہ انکوں کے ساتھ سیدھا بیالیس میں ستھان پر آ چکے ہیں دوستو یہ ہے اچیومیٹ بھارتی ٹیم کے اب تک کی سب سے بڑی اچیومیٹ ہے اس کھلالی نے نہ صرف شاندار گیندبازی کری بلکہ پہلی بار بھارتی ٹی 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 فورمیٹ میں ہیٹرک بھی لے ڈالی اور اسی ہیٹرک سے ٹیم کو جتایا بھارتی ٹی ٹی کے سبھی کھلالیوں کے ساتھ ساتھ دیپک چہر کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اور دوستو کچھ اسی طریقے سے دیپک چہر شیوم دوبے کی شاندار گیندبازی اور بھارتی ٹیم کے سبھی کھلالیوں کے ایک جوٹ پردیشن کی چلتے بھارتی ٹیم اس سیریز کو اتنی آسانی سے جیت پائی وہیں دوسری طرف اگر بانگلہ دیش کی ٹیم کی بات کر جائے تو تیسرے ٹی 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 میچ کو جیتنے کے لیے بانگلہ دیش کی ٹیم نے بھی اپنا پورا زور لگا دیا تھا ایک سمیں تو بلکی میدان میں ایسا آ چکا تھا جب بانگلہ دیش کی ٹیم بھارتی ٹیم کے گیندبازوں پر ہاوی ہوتی ہو دکھ رہی تھی لیکن پھر جلدی بھارتی ٹیم کو بانگلہ دیش کی ٹیم کے سبھی اہم وکٹ مل گئے جس کے چلتے جیتنے میں زیادہ مشکل نہیں آئی حالانکہ اس ایک اور شرمناک ہار کے بعد بانگلہ دیش کی ٹیم کے کپتان محمود اللہ ایک بار پھر سے نراش ہے آپ کو بتا دے کچھ ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملا تھا ندہہ سٹوفی کے فائنل مقابلے میں جہاں بھارتی ٹیم نے بانگلہ دیش کی ٹیم کو روند کر اس ٹورنمنٹ کو اپنے نام کر لیا تھا کب ایک بار پھر سے اتیاز کو دور آئے گیا تو کہیں نہ کہیں محمود اللہ اتنے زیادہ خوش نہیں ہیں آپ کو بتا دے کہ اپنی ٹیم کے خراب پردشن پر بات چیت کرتے ہو محمود اللہ نے کہا تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں جس طریقے کا پردشن ہماری ٹیم کے میڈل آرڈر کے ولے بازوں نے خاص سور پر بھارتی ٹیم کے خلاف دکھایا وہ بہدی نراشہ جانک ہے یہ بات سچ ہے کہ ایک سو پچیتر رنوں کا لقشے ٹی ٹونٹی جیسے چھوٹے فورمیٹ میں بہدی بڑا ضرور ہے لیکن اسے اچیو کیا جا سکتا ہے اور جس طریقے سے محمد نائم نے ہماری ٹیم کے لئے بہترین شروعات کری تھی اس کے بعد تو اس لقشے تک پہنچنا ہمارے لئے اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا لیکن جلدبازی کے چکر میں ہماری ٹیم کے اہم کھلاڑی اپنے وکٹ گواتے چلے گئے جس کا خامیازہ ہمیں ہار کے ساتھ بھگتنا پڑا ہے پر انتو مجھے پورا یقین ہے کہ اس ہار کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے کافی کچھ سیکھا ہے پہلے مقابلے میں بھارتی ٹیم کے خلاف ہماری جیت ہمیں درشاتی ہے کہ ہم آگے ٹی ٹی ورڈ کپ سے پہلے ٹیم کو اور بہتر کر سکتے ہیں وہیہ بگر میں بات کروں بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کی تو جس طریقے سے روحی شرما نے سیریز میں کپتانی قریب ہے واقعی میں قابل تعریف ہے روحی شرما نہ صرف ایک بہترین بلے باز ہے بلکہ اپنی ٹیم کے لئے ایک بہترین کپتان بھی ہے ایسے کھلاڑی اگر جس ٹیم میں بھی ہوں تو اس ٹیم سے جیتنا ویسے ہی مشکل ہو جاتا ہے بہرحال ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ٹیسٹ سیریز میں بھارتی ٹیم کو ہرا کر ہی ہم واپس لوٹیں تو سچ تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم ایک بار پھر سے بھارت سے ہار چکی ہے جب کوئی بھی ٹیم ہارتیا تو اس کا کپتان آخر کار اپنی ٹیم کی ہار سے کیسے خوش ہو سکتا ہے لیکن محمود اللہ نے روحی شرما کی جم کر تعریف بھی کری سب کو یہ ہے بھی بتایا کہ روحی شرما کس طریقے سے ایک بہتر کپتان کے طور پر بھارتی ٹیم کے لئے اُبھر رہے ہیں لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے جب کپتانی کی بات چیت آتی ہے تو روحی شرما اور ویرات کولی میں سے کون ایک بہتر کپتان ہے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں دنہ نہیں بھولیے آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے کو جیتنے میں بھارتی ٹیم کے بلے باز جیسے کی کیل راول اور شریع سیئر نے بھی اہم بھومی کا نبائی ہے ان دونوں کی جوڑ در بلے بازی کے چلتے ہی بھارتی ٹیم ایک سو پچھتر انو کا وشار لکشے بانگلہ دیش کی ٹیم کو دے پائی دوستو بات چاہے کچھ بھی ہو بھارتی ٹیم نے ایک جڑ پردیشن کے چلتے اس ٹی ٹونٹی سیریز کو اپنے نام کر لیا ہے لیکن اسی سیریز کے جیت کے جشن میں کپتان روحی شرما نے سب کا دل بھی جیت لیا آپ کو بتا دے کہ جیسے ہی کپتان روحی شرما کو وننگ ٹروفی تھمائی گئے انہوں نے شیوم دوبے جو کی ٹیم کے اس سمیہ کے سب سے یوہ کھلاڑیاں ان کا سممان کرتے ہو یہ ہے ٹروفی سیدھا ان کے ہاتھ میں ہی تھمائی دوستو اب تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹروفی ملنے کے بعد شیوم دوبے جیسا یوہ کھلاڑی کتنا خوش دیکھ رہے کپتان روحی شرما کا بھروسہ ہی ہے جس کے چلتے شیوم دوبے کو ہر ایک مقابلے میں کھلایا گیا اور آخر کار انتے مقابلے میں شیوم دوبے بھارتی ٹیم کے کام بھی آئے روحی شرما کے اس طریقے سے بھروسہ جتانے پر شیوم دوبے نے نہ صرف اچھا پردشن کیا بل کی بھارتی ٹیم کو ہر دکھ پانڈیا کی جگہ ایک نیا اولڈ آنڈر بھی مل چکا ہے اور دوستو جب بات روحی شرما کی مہانتہ کی آدھی ہے تو ان سے بہتر کھلاڑی اور کپتان شرم